رسس اور موڈی کا جو نظریہ ہے جو پرچار ہے وہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہندوتوہ کا پرچار کر رہا ہے اور یہی انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے جو کہ پلان تو پہلے ہی سی تھا بقاعدہ اس پر امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے ہندووں کی کشمیر میں آبادکاری جس کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو اقلیت ہے اس کو اکثریت میں اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے یعنی مسلمانوں کی تعداد کشمیر میں کم ہو جائے اور ہندووں کی تعداد کشمیر میں زیادہ ہو جائے اور اس کے لیے بقاعدہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ شروع کر دی گئی ہے جس میں کوئی بھی باہر کا شخص یعنی ہندوستان سے ہندو جا کر دو میسائل حاصل کر سکتا ہے کشمیر کا اور اس طرح وہاں کا شہری اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے تو جناب اس طرح کی سیچویشن کرنے سے کیا یہ ساری جو ڈرامے بازی ہے کامیاب بھی ہو سکتی ہے یا نہیں اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے اس کے بعد کیا پھر انڈیا تیار ہو جائے گا اس تصوابے رائے کے لیے اس ماسٹر پلان کے پیچھے ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے اس پر بات کرنی بڑی ضروری ہے اور پہلے ہی لالی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے سب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ پلان تو اپنی طرح سے بڑا بنایا ہے موڈی صاحب نے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے یا اس کو روکا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ سیدھا وہی پلان ہے جو نیتن یاہو نے غازہ میں ایمپلیمنٹ کیا تھا اور اس کا دوست موڈی کو اس نے مشورہ یہ دیا ہے کہ تم یہ کرو اور یہ پاپلیشن کا کمپلیکشن ہی چینج کر دو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا مسلم میجورٹی سے ہندو میجورٹی کر لو دیکھئے بات اصل یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتا ہے یہ اس کا گول ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غازہ میں ہوتا رہا ہے انڈر نیتن یاہو وہ پوری مسلم دنیا کو پتا تھا اور خاص طور او آئی سی کو مگر ایک سیٹلمنٹ بھی نہیں روکا کہ اس لیے کہ او آئی سی این مسلم ورلڈ اپوزٹ نیتن یاہو نے کہا بھاڑ میں جاؤ وہ کرتا گیا اب آکے ریکنگیشن کے لیے اس نے ٹیمپریریلی کہا ہے کہ میں وہ فریز کروں گا ٹیمپریریلی مگر اب اس پہ بھی لڑائی ہو گئی ہے یو اے ای کو پتا چلا کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ یہ جا کے وہ ہی کرے گا جو کہہ رہا تھا این ایکسیشن بھی اب شروع ہو جائے گا تھوڑے دیر میں تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں او آئی سی مسلم ورلڈ اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ہونا تھا اب وقت آ گیا ہے مسلمان دنیا کے بارے میں تو دے لیس سیٹ دے بیٹر وہ کچھ نہیں کریں گے اور ادھر کے جو لیڈرز ہیں مسلمان دنیا کے وہ کچھ نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا جو انویسمنٹ اس وقت ہندوستان میں اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوا ہے اور عجیب سی بات ہے کہ اس وقت ان کا انویسمنٹ ایٹ ریکارڈ پچ ہے جب وان بگٹ مرڈرہ تیررسٹ جس آدمی نے جس کو جس کا ٹریول پلانز چینج کرنا پڑا اس لیے کہ کچھ ملک یہ تینوں لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کے خراف ان ملکوں میں اور ان ملک کے پارلمنٹس میں تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کچھ نہیں کریں گے اب آ گئے آپ کشمیری پہ اور آپ خود کشمیری کیا کرے گا وہ کر رہا ہے وہ اٹھ رہا ہے وہ لڑ رہا ہے وہ ایٹوں کے ساتھ لڑ رہا ہے وہ مر رہا ہے مارا جا رہا ہے اس کے گھر میں آکے جو حد کر رہے ہیں اس کے خلاف پوری دنیا کو پتا ہے دس یو این ہیومن رائٹس ایجنسیز نے ریکارڈ کیا ہے نوٹ کیا ہے مگر پھر بھی وہ چل رہا ہے اب وہ آستے آستے ہتھیار انہوں نے اٹھایا ہے کچھ یہ مار رہے ہیں ان کے فوسلز کو مگر اب یہ ہمارا وقت آگیا ہے ہمیں openly openly کہنا چاہیے کہ ہم یہ accept نہیں کر سکتے ہم we have a responsibility to them اور ہم ان کو مدد کریں لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے کہنے سے ہم not only نہیں 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 wait a minute not only morally diplomatically politically but in every way اس لیے کہ وہ مارے جا رہے ہیں اس لیے کہ جو ہو رہا ہے it's slow genocide تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے جب پاکستان کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اگر اس کے اوپر اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے penalties آئیں مسلط کیا جائے اور اگر انڈوستان جنگ کے طرف آئے تو اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا اس لیے اگر ہمارے ہتھیار جو ہیں اگر وہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم دب جائیں یا ان کو کبھی استعمال نہ کریں یا کبھی کہتے رہے ڈیٹرین 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 ہماری تو ساری جنگیں ہی سر کسمیر پر ہوئی ہیں نا مسلط یہ ہے بلکل ٹھیک ہے very right صحیح ہمیں ہر طرح سے تیار ہونا چاہیے میں آپ کے طرف دوبارہ بھی آتا ہوں تو اپنے عوام کو تیار کرو بلکل صحیح میں آپ کی سے دوبارہ بھی آتا ہوں جو بات کہتے ہیں پاکستان کھڑا ہو جائے ہم تو کھڑے ہم تو ہم تو واقعتاً بھی کھڑے جمعے کے دن آزا گھنڈا بھی کھڑا ہوتے ہیں اس کے بار جو سفارتی تعلقات ہو سکتے تھے وہ کوشش کی گئی پچھلی بار ہم نے دیکھا جنرل اسمبلی میں بڑی اچھی تقریر ہوئی اس دفعہ بھی کچھ ایسی کی پلاننگز ہیں اور وہاں پر اس کے علاوہ بھی سائی لائن پر سو ملاقاتیں ہوئی تھیں اس وقت بھی باتیں کی ہیں ساری عمران خان صاحب نے تو ہم تو کافی اوپن لی مقدمہ لڑا رہے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہماری کوششوں کا سمینہ آج نا اب یہاں پہ تو ہمارے ہاں دس محرم شروع ہو چکا ہے اور یہاں دیکھیں ہاں یومی آشور کے حوالے سے جلوس بھی نکل رہے ہیں لیکن ایک کربلا جو ہے نا وہ اس وقت کشمیر میں بھی ہے کشمیریوں کو بھی آج اسی کربلا کا سامنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کو وہاں پہ مذہبی طور پہ جلوس نکالنے کی اجازت بھی نہیں دیں گی اور جنہوں نے نکالنے کی کوشش کی گئے کی ان پہ اپلیٹ گن سے فائر بھی کیے گی اب یہ دیکھیں آپ کے اتنا ظلم ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اور عیسیٰ میں ہندو کو رسس کے گھنڈوں کو جو ان کا کو ہندو ان کا تیوار تھا ان کو جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی ہے یہ کھیل کھیلا ہی صرف یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے اقلیت میں بدل کے تو اس اسواب رائے جو ہے تو وہ کخوام مدخدہ کے مطابق کرانا بھی پڑے تو وہ اس طرح سے کرا اس وقت جا کے ہو جا وہ ان کی مجوریٹی ہو جائے جب ان کی مجوریٹی ہو اس لئے یہ پاکستان جا کر سکتا ہے پاکستان ہم تو ٹیل لگا بیٹھے ہیں سارا کیا نہیں ٹیل باتوں سے نہیں لگے گا وہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ قرار دے مزمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے ازاد ہوگا اس طرح سے نہیں ہوگا آپ یا تو کشمیریوں سے کہہ دیں کہ یار ہم ایمان کی اس کمزور ترین آلت میں ہیں کہ ہم تمہاری صرف دل میں مدد کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو اس طرح ہلالی صاحب کہتے ہیں آپ کو کشمیر کے لئے کھڑا ہونا پڑے گا آپ پوری دنیا کو یہ کہہ دیں کہ یہ کشمیریوں کی نہیں ہماری جنگیں ہم ان کے ساتھ لڑیں گے وہ فریڈم فائٹرز ہیں اور ہم ان ساتھ دیں گے اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے کسی طور بھی ایک ایسا موقف نہیں لیتے تو پھر میں نے سمجھتا کہ آپ کشمیریوں کی اس طرح سے آنے والے دنوں میں اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے اور خاص طور پر اس حوالے سے بھی باری کے پرائم نسٹر صاحب جو کہ خود کو کہتا ہے کہ وہ کشمیر کے سفر